اچھا کچھ نہیں ہوتا ہے مجھے بیٹ کر رہا تھا کہ لوگ آج ہیں لیکن وہ کام نہیں ہے میرے خالے کام ہو جائیں گے ہم نے اچھا دفعہ کافی میرے خالے ضروری کام کیا تھا وہ گیٹس والا اور مین میموری میں چیزیں کیسے سٹور ہوتی ہیں ٹیک ہے مہنی سے آگے چلیں گے تو مین میموری میں کیسے چیزیں سٹور ہوتی تھی اور کھڑی سمدھی اس کی کیا تھی میموری تھی کیا میموری آپ کی ام ہے ٹیک ہے اور اس میں سٹورز ڈیٹا ان فلپ 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 فلہ زیادہ اس کے لئے چیزیں سٹور ہوتا ہے اس کے لئے چیزیں سٹور ہوتا ہے اس کی ٹائپس نہیں اس نے اس رام اور ڈی رام تھی اس کے بارے میں کچھ بیسک باتیں پتا ہونے چاہیے ڈیٹیل نہیں بس بیسک باتیں کہ ایک تیز ہے ایک ڈینس ہے ان فیزوں کا قیامت رکھتا ہے ٹیک ہے اچھا اب سٹوریج ہے سٹوریج میں بہت سا ہی چیزیں آتی ہیں سٹوریج وہ ہے جو پرمنٹ ہے میموری تو وہ تھی نا جو بجلی بند کرتے ہو تو وہ ختم ہو جاتی ہے لیکن ہارڈ ڈیسک بغیرہ تمہاری جو سٹوریج ڈیوائسز ہیں وہ پرمنٹ ہیں سٹوریج تمہاری پرمنٹ ڈیوائسز ہیں یہ کہانی شروع ہوئی تھی وانی فلاپی ڈسک سے ентов فلیسد 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 گررہ پچائیس dip بے لوگ اسی وقت حرڈ ڈسک ہوا هو زمص مشاہ باقی instantا استـ اور اس کے بعد جس ت خلال دیت مجھے خصصہ مجھے NAT اور SSD تکنولوجی جو hard disk تھے اس وقت جو لیٹس تکنولوجی ہے وہ SSD ہو رہا رہا ہے تو یہ مطلب storage devices وہ تھیں جو ڈیٹا کو پرمنٹلی سٹور کر سکتی ہیں بس یہ کہ پرمنٹلی سٹور کرتی ہیں اب اس پہ ہر ایک پہ structure بڑا فرق ہے کہ کیسے کیسے کام ہوتا ہے پہلی devices میں تمہاری ڈسک ہے اب ڈسک چاہے فلوپی ہوئے یا ہارڈ ڈسک ہوئے یہ دونوں تقریباً ایک ہی طرح سے کام کرتے ہیں اور ہارڈ ڈسک اور فلوپی ڈسک تقریباً ایک ہی طرح سے کام کرتے ہیں یہ بہت ہار مagnetic ڈسک جانہوں نے لگتار آنے 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 اگر کھول کے دیکھو تو ایک پلیٹر نظر آئے گا ایک پلیٹر ملے گا یہ پلیٹر اس طرح کا گول سرپیز ہوئے گی بیٹا اس سرپیز کے اوپر لکھا جاتا ہے اور یہ سرپیز دونوں سطح ہوتی ہے اوپر والی سطح بھی ہوتی ہے نیچے والی سطح بھی ہوتی ہے ایسے تو یہ اس کی اوپر کوئی لائنیں بنی بھی تو میں یہ نظر آئیں گی لیکن یہ لوجیکل ڈیویجن کی ہوتی ہے فیزیکل پلیٹ تو ایک ہی ہوتی ہے اس کی اوپر ڈیٹا ہے کہ اس کی اوپر کچھ لوجیکل ڈیویجن کی ہوتی ہے اس کی اوپر اس طرح گول دائرے ٹریکس میں ہوتی ہیں اس کو فلوپی ٹریک کہتے ہو ہارڈ ڈسک میں سلیڈر کہتے ہو اور اس کے علاوہ یہ ایک موسٹ اپورٹنٹ ریڈ رائیٹ ہیڈ لگا ہوتا ہے اب ڈسک جو ہے وہ بڑی تیزی سے گھوم رہی ہوتی ہے اگر تم اپنی ہارڈ ڈسک نکال کے دیکھو تو اس کی اوپر سکر لگا ہوتا ہے جس پر اس ہارڈ ڈسک کی سپیک لکھتی ہوتی ہے تو اس سپیک کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ وہ کی سپیڈ پر گھومتی ہے جو 4800 رپم کی ڈسک ہوتی ہے وہ سلو ہوتی ہے 7200 رپم کی زیادہ تیز ہوتی ہے وہ تیز گھومتی ہے تو بارال اس کے اوپر رپم لکھا ہوتا ہے کہ وہ کتنی سپیڈ پر سپین کر رہی ہیں اندر اچھا وہ پلیٹ بڑی تیزی سے گھوم رہی ہوتی ہے بہت تیزی سے اور ایک ہیڈ لگا ہوتا ہے جو ڈیٹا پڑھتا یا لکھتا ہے ٹھیک ہے اب ڈیٹا مینٹیزم کی فارم میں اس میں لکھا جاتا ہے ہارڈ ڈسک پر مینٹیزم کی فارم پر کیا ہوتا ہے کہ جس جگہ پر اس نے بان لکھنا ہے تو اس جگہ پر مینٹیزم ہوتا ہے اس جگہ پر وہ اٹریکٹ کرے گا اور جس جگہ پر اس نے زیرو لکھنا ہے وہاں پر مینٹیزم نہیں ہوتا بس سمپل زی بات یہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو من زیرو کی فارم میں لکھنا ہے تو وہ مینٹیک سطح پر مینٹیزم ہے یا نہیں ہے اس طریقے سے یہ کرتا ہے ہیڈ کی جو موبمنٹ ہے نا وہ صرف آگے بیچھے ہے ہیڈ اس طرح اس طرح سائیڈ ویز نہیں گھوم سکتا ہے ہیڈ صرف آگے بیچھے گھوم ہوتا ہے اور ہرڈ ڈسک اس طرح سے سپن کر رہی ہے اب ان دو چیزوں کو دماغ میں لاؤ کہ یہ سپن کر رہی ہے اور یہ آگے بیچھے ہے تو اس کی مذل سے ہم ڈسک کا کوئی بھی حصہ پڑھ سکتے ہیں فر ایسامپل ہم ڈسک کا یہ بھی حصہ پڑھنا ہے تو پہلے یہ جو ڈسک ہے وہ گھوم کے اس کے ہیڈ کے نیچے آئے گی اور پہلے یہ پہلے یہ سپنے ہوں سپنے آگے چلا جائے گا اور پیچھے چلا جائے گا جہاں سے اس نے ریڈرائٹ کرنا ہے ہیڈ زائری بات اس کو ٹچ نہیں کر سکتا ٹچ نہیں کر سکتا ٹچ کرے گا کہ وہ آگ جے گی بسکل وہ اتنی تیز بھوم رہی ہوتا ہے کہ اس کے درمیان میں مطلب فاسلہ ہونا ضروری ہے ٹچ نہیں کر سکتا لیکن وہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ ایک ریت کے ذرے سے بھی کام فاسلہ ہوتا ہے اسی لئے ہارڈ ڈسک کو کہتے ہیں کہ جھٹکے نہیں لگنے چاہیے اس کو تھوکر نہیں لگنے چاہیے اس کے اندر بڑا سنسٹیف کام ہو رہا ہے اس کے سپیڈ پر ایک ڈسک سپنگ کر رہی ہے اور اس کے اوپر وہ پہڈ ہے اگر وہ ٹچ کر گیا تو بس وہ ڈسک آیا ہے یہ میکنزم ہے اور اس طرح کی ایک پلیٹ اوپر ہے ایک نیچے ہے نیچے والی ستا پر بھی گیٹا لکھا جاتا ہے یہ وہ میکنیٹک ڈسک ہیں جو بہت عرصے تک چلتی نہیں تیس سال تک چلتی نہیں ابھی بھی چلتی ہیں فلوپی میں اور اس میں صرف فرق یہ تھا کہ فلوپی میں ڈیٹا بہت کم ہوتا ہے صرف سوٹ سی ہوتی ہے لیکن میکنزم یہی ہے کہ اس کے اندر بھی ایک پلیٹ ہوتی ہے جو گھوم بھی ہوتی ہے اور ہیڈ اس کے ڈرائیب کے اندر ہوتا ہے جس سے جا کے وہ ڈیٹا پڑھتی ہے تو اب اس میں کچھ اور چیزیں ہیں لیکن ہمیں نہیں چاہیے اس میں سیکٹرز ہیں سلنڈرز ہیں ہیڈز ہیں پھر اس کا اڈرائز بناتا ہے وہاں سے ہم اس کو پڑھتے ہیں دیٹا ہے سٹورڈ زونز یعنی وہ کٹھا ہوتا ہے یہ جب ہر اپورٹن ہے لفظ یہی ہوتی ہے جب بھی ہم دیٹا ریڈ ریڈ کرتے ہیں یہ آپریٹی سسٹم ریڈ ریڈ کرتا ہے تین قسم کے ٹائم ہوتے ہیں تین قسم کے ٹائم سب سے زیادہ ہوتا ہے وہ سیک ٹائم کے حلابتا ہے سیک ٹائم ہیڈ کی موپمنٹ کا ٹائم کی ہیڈ کتنا موپ کرتا ہے فار ایزمپل وہی کاؤں گا کہ تم نے یہاں پہ یہاں سے دیٹا پڑھنا ہے تو دو تین چیزیں ہونی ہیں پہلے اس پلیٹ نے گھوم کے ہیڈ کے نیچے آنا ہے یعنی ہیڈ والی جگہ پہ آنا ہے اس کے بعد ہیڈ نے آگے یا پیچھے جانا ہے دیپینڈک ہون کے کس ٹریک پہ ڈیٹا پڑھا ہویا ہے پہلی موپمنٹ یہ ہو گئی دوسری موپمنٹ یہ ہو گئی کہ ہیڈ نے وہ کرنا ہے اور آخری کام یہ ہے کہ ہیڈ اس جگہ پہنچ جائے گا تو اس نے ایکشولی ڈیٹا پڑھ کے تمہا واپس بھی دینا ہے یہ تین ٹائم ہوتے ہیں سیک ٹائم ہیڈ کی موپمنٹ کا ٹائم روپیشنل ڈیلے یہ ہے کہ وہ پلیٹ بھون کے جب سب کچھ ٹھیک ہو گیا پہنچ گئے ہم وہاں تک تو اس کے بعد جو ایکچول ڈیٹا ری ڈرائی کرنا ہے اس کو ایکسس ٹائم کہتے ہو یہ تھوڑی عجیب سی ڈیفنیشن ہے سم آف سیک ٹائم اور روٹیشنل ڈیلے لیکن ایکسس ٹائم وہ ری ڈرائی ٹائم ہے اور ان پینوں میں سے جو ڈومینٹ کرتا ہے وہ سیک ٹائم ہے یہ سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے یعنی ڈسک کو جو انجنیروں نے تیز کرنے بھی کوشش کی آئے وہ اس سیک ٹائم کے اوپر کانسٹریٹ کیا کہ اس کو بسی طرح سے کم سے کم کریں کیونک یہ کافی زیادہ ہے تو یہ سسٹم جو ہوتا تھا اس میں جو موسٹ ایپورٹنٹ بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ میکنیکل ڈسک تھی میکنیکل کی بات ہم پہلے بھی کر چکے کہ میکنیکل کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے جو جس میں فیزیکل مومنٹ اگوالڈ ہوتی ہے وہ یاد ہے بات کی تھی کہ پہلے گیر ہوتے تھے وہ لوگ جا کے کمیٹر کے اندر وہ بھوماتے تھے پھر کام ہوتا تھا تو تو یہ ڈسک میکنیکل تھی اور ابھی بھی آپ کی کمیٹروں میں لگی ہوئی ہے بہت سائے لوگوں کے کمیٹروں میں بھی بھی یہ ڈسک لگی ہوئی گی ہارڈ ڈسک جو نارمل ہارڈ ڈسک ہے جس میں پلیٹیں لگی ہیں جو ڈھوم لگی ہیں بلکہ انٹریکٹ یہ آپ کی کمپیٹر میں وہ واحد پرزہ ہے جو میکنیکل رہ گیا ہے مدربورڈ پورا الیکٹرونک ہے اس پر کوئی پرزہ نہیں ہے جو ہل رہا ہے پنکھا ہے ایک لیکن وہ مدربورڈ کا حصہ نہیں ہے وہ اسے اچھنڈا کرنے کے لیے لگاتے ہیں ہر چیز الیکٹرونک ہے رام الیکٹرونک ہے رام الیکٹرونک ہے مدربورڈ الیکٹرونک ہے سب کچھ الیکٹرونک ہے کوئی پرزہ نہیں ہے جو ہلتا ہے سوائے اس کے ڈسک کے یہ امپورڈنٹ کی ہوئی ہے امپورڈنٹ کی ہے کہ میکنیکل چیز سلو ہوتی ہے جو مرضی کر لو تو اس کی جو اب ڈسک سے فائنلی تنگ آکے تیس سال ہی چلتی رہی ہے اس سے فائنلی تنگ آکے اب جو ڈسک ہیں وہ ڈسک ہیں سولیڈ سٹیڈ ڈیوائیسی آپ نے اس کی پرکی ہے چلو ٹھیک ہو گیا میں اپنے الفاظ میں آپ اس لے ٹھیک ہو گیا اس نے لادہ لادہ کر دیا اس نے ٹرانسپر ریٹ لکھتی ہے ٹرانسپر ریٹ وہ ٹائم ہے جو مدرب جب ہیڈ پہنچ گیا تو اس نے جو ڈیٹا اٹھانے میں ٹائم لگانا ہے ٹرانسپر ریٹ اب میں مانتا ہوں کہ ٹرانسپر ریٹ اس میں یہ دو لگ پیز یاد رکھنا ہے اس کی پرکی ہے دوسری دوسری کسیڈ دسک کیوں دوسری وہ ڈسک نہیں ڈسک نہیں ڈسک نہیں ڈسک نہیں ڈسک کچھ ایسا ڈسک نہیں ڈسکی ڈسک خونسی یہ سی دی سکھی چین دی جسے کمپیک ڈسگ بنتا تھا یہ دی ویدی تھی اس میں برے ڈسگ تھی رہا بھی ساری ویرائیٹی اس تھی میں مجھے احمد ہے کہ یہ پیدایی ہے میسے تیپس تمہ لوگوں کی بچی بچی بخش تیپس جو وہ ننیٹیز میں تھی ننیٹی سکس، ننیٹی سکس، ننیٹی ایٹ کچھ بہت قومن سب یقانکیا ہے اس کے بعد optikل ڈسک کو پسند کیا گیا ہے اس لیے پسند کیا گیا کہ این آج پسند کیا ہے ایک CD لیکن سبر وہ 700MB ڈیٹا سپاری تھی DVD لیکن سبر دی بڈی بڈی سے وہ 4GB تک اور بلو جائے ڈیسٹ سے بھی زیادہ جائے نہیں پتہ نہیں کتنے ہیں مطلب ہے کہ وہ 6GB کی حضور ہے یہ پڑھتے کیسے تھے اور لکھتے کیسے تھے اب سیڈی آپ نے دیکھی ہوئی گی ہوتی تو وہ بھی گول ہی ہے اس طرح ہارڈ ڈسک اندر سے گول ہے اس طرح سیڈی ڈیوڈی یہ ساری ڈسکیں ہیں تو گول ہی تقریباً طریقہ وہی ہے کہ تم ڈسک ایک ڈرائیب میں ڈالتے ہو ڈرائیب کے اندر لیزر ہوتا ہے وہ لیزر لائٹ اس ڈسک کے اوپر شائن کرتی ہے اور اس کی مدد سے وہ ڈیٹا ڈیڈ رائٹ کرتی ہے ٹھیک ہے؟ رائٹن کا میکنزم بڑا عجیب لگے گا تمہیں لیکن وہ ایسے ہے کہ رائٹنگ is done when the لیزر creates a hole کہتے ہیں hole ہی ہیں پٹ بھی کہتے ہیں پٹ بھی کہتے ہیں پٹ بھی نشان ڈالتا ہے جہاں پہ one لکھنا ہوتا ہے اس نے وہاں پہ لیزر ایک ڈسک کے اوپر نشان ڈالتا ہے تو رائٹنگ is done when the لیزر creates a hole اور پٹ جہاں پہ zero ہے وہاں وہ hole نہیں ڈالے گا جہاں بان ہے وہ hole ڈالے گا یہ اس کا طریقہ ہے ڈسک کے اوپر لکھنے کا لیڈنگ سیمپل ہے لیڈنگ تو یہ ہے کہ جس جگہ پہ وہ hole اس کو بلے گا وہ وان سمجھے گا جس جگہ پہ نہیں ملے گا اس کو زیرو سمجھے گا تو بہت کامیاب تکنولوجی تھی بہت دیر ان کی لائپ اور ہاں ابھی بھی لیپٹوپس کے اندر درائیوز لگی ہوتی ہیں ٹھیکیی ڈیویڈی بہتر ہوتی ہیں تو میں بے سکی گئی ہیں مطلب وہ ڈسک ہے جو ڈسک ہے جو ڈسک کن کر رہی ہے اور لیکن اس میں وہ بہت دکھر تکنولوجی بالکل بدل جاتی ہے خالتے پک اس کو اس میں سے کچھ چیزیں یاد بھی تکنی بہت گھیں گی ڈیویڈی میں فرق کیا ہو گیا یہ وہاں دیکھیں گے سکتا ہے کہ سیڈی تکریف میں سا سو ام بیگی ہوتی کی، دیویڈی تکریف میں چار جی بیگی ہوتی کی پس دیویڈی اس طرح ٹیکنکل ہی تھا کہ آہ سائز آف لیزر سائز آف لیزر محضہ نی beneath مطلب، لیزر لائٹ جب شائن کرتی ہے تو اس کی بٹائی ہوئے گی نا%, ڈیو سراف جو کر رہی ہے، وہ کتنا بڑا سراف کرنی ہے سیڈی کا لیزر جو تھا موٹا تھا تو وہ کم دیٹا رائٹ کر سکتا تھا دیویڈی کا ذرا پائن تھا تو وہ زیادہ دیٹا رائٹ کر سکتا تھا یہ بہت چلی ہیں ابھی بھی چلتی ہیں تو بلو ریڈ ڈسک اس میں ٹیکنیکل فرق یہ تھا کہ لیزر اس کے اندر فرق تھا مطلب نورملی لیزر ریڈ ہوتا ہے شکل جو لیزر ریڈ ہوئے نہ ہوئے جو سپیکٹرم ہے نا لائٹ کا وہ جو فیزکس میں بچ میں پڑھتے تھے کہ وائٹ لائٹ گزارتے ہو پریزم میں سے تو اس کے سات رنگ بنتے ہیں تو ان میں سے جو ریڈ رنگ ہے یا اس ریڈ کے آس پاس ہوئے رنگ ہے نا وہ نورملی کیوز کیے جاتے تھے لیزر بلو ریڈ ڈسک جو ہے وہ بلو علی سائیڈ یوز کرتی ہے وہ دونوں اپنی اپنی سائنس ہے کہ وہ بلو سوپ پیسٹی زیادہ ملتی ہے سپیڈ زیادہ ملتی ہے وہ اس کی اپنی ڈسک اس کے بعد جہاں سے تم نے بیسکلی شروع کی ہوئے گی کمیٹر میں سے وہ فلیش ڈائیز رہیں گے فلیش ڈائیز بڑی انٹرسٹنگ ٹیکنولوجی ہے کہ اس کی اپنی اپنی پر کسٹی زیادہ ملتی ہے لیکن اس کی اپنی اپنی پر کیسی ملتی ہے یہ اس طرح سے ہے کہ اس سے پہلے اور پیسٹ پوریش ڈائیز وہ اس پر اپنی پر کیسی اس کی ملتی ہے اس کا ملتی ہے اس سے پہلے سوٹسٹس کی تھی اس وقت تھی اس درمیہ خود سامنے تھی انگرانا سے بڑھش ویٹری بھی بھی بڑھش ویٹری بھومیتے ہیں اس لنے تک سمجھ ویٹری شاملن کے سامنے تھی اس لنڈسے ہی مجھوئے دکشان ان کے اندر کوئی پرزہ کی لگتا ہے اور اس لنے تیجہوں کو شکم کی طریقہ کی طور پر سامنے تھی دنس کا مطلب پیشنی بات بھی بتایا تھا لیکن دیٹیل میں نہیں بات ہوئی بھی دنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ you can store a large amount of data in a small space میں جس نے فیزکس پڑھی بھی اس کو زیادہ سانی ہو رہی گی سمجھنے میں کہ وہ دنسٹی پڑھتے تھے کہ یہ لیکوڈ کی دنسٹی ہوتی تھی ایڈیا پر یونٹ والیوم تو وہ کیتنا زیادہ ایک جگہ پہ آسکتا ہے دیٹا یہ دنسٹی اولی بات تو فلیش دنسٹی بہت ڈینس ہے چھوٹی سی پین ٹرائیو لے کے تم اس پہ سو جیوی دیٹا تک سکتے ہو اب یہ تو بات سب کو بیسے ہی کلیر ہے کہ میکنیکل تو وہ نہیں ظاہری بات ہے اس کے در کوئی پرزے نہیں ہے جو ہلت رہے ہیں تو گیم ہے کیا it stores data on 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 ریم کے اندر دیٹا فلیپ فلوپ پہ سٹور ہوتا تھا اور فلیپ فلوپ پہ ٹرانزیسٹرز ہوتا تھے لیکن کافی ٹرانزیسٹرز ہوتا تھے اس طرح یہ جو فلیش ہے اس کے اندر ایک سیگل بٹ سٹور کرنے کے کے لئے کمس صرف ایک ٹرانزیسٹر چاہی ہے اب گیم سمپل ہے جتنے بڑی ٹرانزیسٹر اس کے اندر ایک سرکٹ بورڈ کے اوپر اتنی بڑی تمہاری مہمیری ہو جائے اتنی بڑی تمہاری اتنی دنس تمہاری فلیش ڈرائیب ہو جائے ٹھیک ہے نا یہ چیزیں آگے ایک دو سبجیکٹس ہیں جس میں جا کے پڑھو گے مطلب ایکشی ابھی تو صرف ذکر کر رہے ہو نا اس وقت دائیگرامز کھول کے پڑھو گے کہ یہ ساری کیسے سٹور کرتی ہے SSD کو میں کچھ لے ہاں ذکر ضرور کرتے ہیں اگر کسی کو نہیں پتائیے تو پتا ہونا چاہیے سٹور کرتے ہیں SSD یا Solid State devices اس لئے اگر کسی بندے کے پاس کپیٹر کے اندر SSD نہیں لگی بھی اس کا کپیٹر سلو چلتا ہے تو وہ جا کے کپیٹر نا نیا خرید ہے وہ صرف SSD لگوا لے زمین اسمان کا فرق ہے اس میں visible فرق ہے کہ اناڑی یوزر کو بھی پتا چلتا ہے اور جو ایکسپرٹ یوزر ہے اس کو خرپنا لگتا ہی لگتا ہے 10-20 ٹائمز کا فرق ہے میری وینڈوز چار سیکنڈ میں لوڈ ہوتی ہے بٹن دباتا ہوں جب آن کا اس کے بعد چار سیکنڈ میں وینڈوز اس کا ڈسٹر آب آجتا ہے اور اس میں کپیٹر کی سپیڈ کوئی نہیں ہے کپیٹر تو سلو سا ہے یہ ڈسک کی سپیڈ ہے پرابلم یہ تھی کہ ہارڈسک بہت عرصے تک بوٹل نیک کی کپیٹر کی ہارڈسک سلوہ تھیں انتہائی سلوہ تھیں اور ان کو تیز نہیں کر سکا کوئی آجتا ہے وہ جو میکنیکل ڈسک تھی اب اس لئے آٹھ دست سالوں میں اس میں کام ہوئے اور سولیڈ سٹیٹ ڈیوائیسز بنائی گئی ہیں جو انتہائی 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 کمپیریزن ہی نہیں ہے اس دسک سہے ٹھیکن تو دیزار دیکھنک دیکھن اس پہ زیادہ نہیں بولوں گا اگر انترس ہوئے دو گوگل کرنا لیکن باہرال ڈیوز سیم تکناولوجی اس فلش دیز ورچ 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 سب لچ موسیقی 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 اب زیادی بات ہے مگنیٹک سسٹمز ملکہ یہ مگنیٹک اور آپٹیکل ہی کہنا چاہیے یہ کہنا چاہیے کہ مکینیکل سسٹمز کو پرابلم تھی مکینیکل ڈسک سین میں بڑا سکت پرابلم تھا کہ وہ خوب بلکی تھی تو فلیش ڈرائی وز سکسس اور پھر فلیش ڈرائی کے اوپر ہم نے ایس ایس ڈی بنا لی اور کہیں پہ ایس ڈی کارڈ بھی فٹ کر لو وہ جو میمری کارڈز ہوتے ہیں اب وہ بھی وہی ہیں فلیش والی بات یہ ہے کہ اس پہ ٹرانزسٹرز پہ ڈیٹا سٹور کرتے ہیں لوگ یہاں تک کوئی دکت کوئی مشکل اصلا کبیٹر سائنس کی یہی حصیبت آیا کہ وہ ایک چھوٹی چیز کی اٹھا لہا تو وہ بہت بڑا سمندھ آ رہا ہے مطلب یہ بہت چھوٹی چیز ہے سٹوریش سٹوریش تو بلکلی فضول چیز ہے کلماری کی طرح ہے جس میں صرف ڈیٹا سکتے ہیں اس میں کوئی مزدار چیز نہیں ہے لیکن اس میں بھی اتنا کام ہوا ہے اور دیئرز کہ وہ مطلب آپ پورا کھول کے نہیں بیٹھ سکتے اچھا بھئی یہ تھی ریم اور اور یعنی بیسکلی سٹوریج اور میمری اگلی چیز یہ ہے کہ ہم نے ایک دفعہ بات کی تھی کہ یار کبیٹر میں جو چیز بھی سٹور کرتے ہو یا جو چیز بھی ہوتی ہے جو بھی اس کا وجود جس چیز کا بھی وجود ہے وہ بہندری ہے یہ ہر ایک کو پتہ لیکن اب سوال یہ ہے کہ ہاو اس ٹیکس یہ میں تو انگلیش لکھ رہا ہوں اب میں اس کو پنٹرول ایس کروں گا جب میں فائل سیف کروں گا تو انگلیش میری سیف ہوئے گی انگلیش لکھیں ہیں میں نے یہ 0 1 کہاں سے بن جیا پتہ ہوئے گا کسی کو تو کیسے یہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو لبز ہم لکھ رہے ہیں یہ جب ہم کنٹرول ایس کرتے ہیں تو ڈسک پہ جا کے یہ 0 1 0 1 0 1 بن جاتے ہیں کیسے بھئی اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم ڈسک سے وہ فائل اٹھاتے ہیں یعنی جب ہم اس کو ڈبل کلک کرتے ہیں فائل کو دو زند بعد اور کھولتے ہیں وہ تو انگلیش سامنے آتی ہی ہے لیکن ڈسک پہ 0 1 پڑھا ہوئے میموری میں ریم میں 0 1 پڑھا ہوئے سی پیو 0 1 چلا رہا ہے تو پھر یہ یہ کیا دھوکہ ہے کہ مطلب بائنری کیسے آگے یہ سوال ہے میرا اچھا سیمپل آنسر ہے انکوڈنگ ہوئی ہوتی ہے انکوڈنگ ڈیزیوز انکوڈنگ کا مطلب میں اگر بچوں کی طرح سنجھا ہوں تو وہ یہ ہے کہ ای ایلفہ بیٹ ہے کریکٹر ہے اس کو ایک یونیورسل کوڈ دیا ہے 65 دی ایک کریکٹر ہے اس کو ایک یونیورسل کوڈ دیا ہے 66 تو ہر کریکٹر کو ہر ایلفہ بیٹ کو ہر حرف کو ایک کوڈ دیا ہے یہ یونیورسل ہے میں ابھی کرتا ہوں اس پر بات دیٹیل میں لیکن یہ یونیورسل ہے سمجھو کہ سب کو پتا ہے سب ایکسپٹ کرتے ہیں ساری سوالکٹر ایکسپٹ کرتے ہیں کہ اے جو ہے وہ پینسٹ ہوئے گا اب پینسٹ تمہیں پتا ہے ایک نمبر ہے اس کی بائنڈری بن جاتی ہے کلکویٹر پر بھی بائن جاتی ہے تم سے ہاتھ سے بھی تمہیں بنانی آتی ہے تو اب جب تم اے لکھ کے اس کو سٹور کرتے ہو یا ریم میں رکھتے ہو تو وہ اے نہیں ہوتا وہ یہ ونزیرو پڑا ہوتا ہے لیکن جب تم اس کو اٹھاتے ہو جب تم اس کو پڑھتے ہو تو اگر ایک موٹی سی بات ہے لیکن جب تم اس کو روڈیڈ کرتے ہو تو سوفیر یہ دیکھتی ہے کہ یہ ایک تیکسٹ فائل ہے ٹی ایکسٹ فائل ہے ڈاک فائل ہے وہ دیکھتی ہے کہ یہ تو کریکٹرز لکھے ہوئیں گے اس نے تو وہ یہ بائنڈری پڑتی ہے اور بجائے اس کے یہ سکرین پہ پینسٹر لکھے وہ سکرین پہ اے لکھتی ہے اس کا کورسپورنگ کو لکھتی ہے تو بس یہ بیسک سسٹم ہے جس کے تحت تمہارا ٹیکس بائنڈری ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں یہ ہے کہ مینی انکوڑنگ سکریمز آ یوز ایک سیکنڈ جی ہلو اسلام علیکم مرکن 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 موسیقا 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 تو اگر اٹھارہ آدھا ہے تو اٹھارہ بائٹ لگے ٹھیک ہے تو یہ جو سب سے کومن سسٹم چلا جو چلتا رہا وہ اس کی تھا اس کی یہ کرتا تھا کہ اپنیٹس ایچ ایکٹر این سیون بیٹس انڈیڈ اس کی یہ کرتا تھا صرف یہ فرق تھا کہ یہ ایڈ بیٹ کا کوڈ تھا یعنی یہ سات بیٹس پر رکھتا تھا ہر دیٹا اور ایکسٹینڈی اس کی جو تھا وہ آٹھ بیٹس پر رکھتا تھا لبز نہیں استعمال کیا ایکسٹینڈی اس کی لیکن سمجھا دیا ہے اس نے بتا دیا کہ اس کی میں کچھ یہ ہے یہ اس کی ایکسٹینشن فرق یہی تھا بارال اور یہ بھی شاید مشکل لگے لیکن اگر سات بیٹس دیکھو نا ایک منٹ سا سوچو گاڑی کی نمبر پلے اٹھا ہے تو لاہور میں گاڑی کی نمبر پلے اٹھا ہے اس میں چار ڈیجٹ آسکتے ہیں چار ڈیجٹ کی نمبر پلے اٹھا ہے اب اگر صرف چار ڈیجٹ کی نمبر پلے اٹھا ہے تو ٹوٹل کتنی گاڑیاں آسکتے ہیں نو ہزار نو سون نین آنے نائن 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 اس میں اوپر کو نہیں آسکتی کیونکہ صرف یہی وہ ہے جس پہ وہ ہو سکتا ہے مطلب پلے اٹھا ہے اٹھا ہے چوڑی اٹھا ہے اسی طرح سیون بیٹس جو تھیں یہ میکسیمم ایکسٹو اٹھائیس اٹھا ہے وہ چین شروعی نہیں اگر اٹھا ہے یہ تو ٹو کی پیورسیں کہ یہ دوسیں میں انہوں کی آپ دوسیں واچھائیس جس لو بچا کے اب ہر اٹھا ہے آئیس راخل آئیس راخل servant اس رفت препیور اور سمال ہوتے ہیں کپٹلز میں اور لینگویجز کے کریکٹرز ہوتے ہیں سپیشل کریکٹرز ہوتے ہیں پانچویشنز ہوتے ہیں اگر انٹرسٹ ہوئے تو سمپل اس کی ٹیبل لکھنا گنگل پہ اس کی ٹیبل تو امید ہے کہ تمہیں کچھ اچھا سا مل جائے گا ہاں یہ کپی اچھا ہے تو یہ تمہیں اس کی مل جائے گا یہ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 یہ کورڈ چلنا شروع ہو گئے اس میں جا کے 65 جو کوڈ ہے وہ اے کا کوڈ ہوتا ہے چلتے جلتے تمہیں 128 کوڈ ملیں گے اب اس میں کوڈ میں ہے کیا اے بی سی ساری لکھی ہوئی ہے سمال اے بی سی لکھی ہوئی ہے سپیشل کریکٹرز لکھے ہوئے ہیں یہ ساری اس کی کریکٹرز ہوتے ہیں کوئی بھی چیز جو تم کی ورڈ سے ٹائپ کر سکتے ہو وہ اس کی کریکٹر ہے تو ہوا یہ کہ پہلے اس کی آئی اس میں کریکٹرز کم تھے ضرورت محسوس ہوئی کہ زیادہ کریکٹرز کو ریپرزنٹ کریں تو ہم نے اس کو سات سے آٹھ بٹ کر دیا نمبر پلیٹ چوڑی کر دی اب زیادہ کریکٹرز ہم ریپرزنٹ کر سکتے ہیں اس وقت جو ایکشلی مارکٹ میں ہم یوز کر رہے ہیں وہ سولہ بٹ کا یونی کوڈ ہے یونی کوڈ ہم یہ دیکھنا تو اس نے کروایا ہے اس وقت جو ہم یوز کر رہے ہیں وہ یونی کوڈ ہے اچھا اب یہ بڑا مسئلہ ہے کہ اتنی ساری کوڈنگ سکینز ہیں تو بیسکلی جو دو کمپیٹرز آپس میں بات کرتے ہیں کمیونیگرٹ کرتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ کون کیا یوز کر رہا ہے اگر ایک اس کی یوز کر رہا ہے تو دوسرا بھی اس کی کرتا ہے اگر ایک یونی کوڈی کر رہا ہے دوسرا بھی یونی کوڈی کرتا ہے اس میں کنفیوز نہ ہونا کہ اتنی ساری چیزیں کیسے ہو رہی ہیں یعنی سرورز آپس میں کیسے کمیونیگرٹ کر رہے ہیں وہ ایک پیٹرن پر کر رہے ہوتے ہیں اب یہ اکیس بٹ تک بات پہنچ گئی ہے چلو سولہ سے شروع ہو رہی ہے اور اب کیونکہ بک میں اکیس لکھا ہاں میں اکیس لکھوں گا اب یہ کینے اکیس ہے نہیں بسے گوگل کیا کرو نا یہ چیزیں تو ہاو منی بیٹس دوسرا بھی یونی کوڈ کرنٹی شروع تو سولہ سے ہی ہوئے تھا فرشور اب اس وقت کھلی ہیں یہ سولہ بیٹس ہیں کہ کین تھا مجھے کہ وہ غلط ہے تو مطلب پتہ نہیں اتیار کروں ہاں سولہ ہی ہیں یار مطلب 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 تو سٹارٹ اسکی سے ہوا اسکی ذرا کم پڑھ رہا تھا کریکٹرز کم تھے تو ہم نے اسکی کی extension بنائی extended اسکی کہتے ہیں وہ بھی تھوڑا کم پڑھ رہا تھا تو ہم نے یونی کوڈ بنائیا ہے جو اس وقت دنیا میں فلی استعمال ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور اس سے بھی اوپر چلیں جو تو یو ٹی ایف ایٹ کی انکوڈنگ ہے ٹھیک ہے یو ٹی ایف ایٹ اس سے بنتا ہے کچھ مجھے یاد نہیں ہے کیا بنتا ہے اور یہ ویریابل ہے لیکن بسکلی تین سے چار بائٹ کی انکوڈنگ ہے وچھ مینز کہ ٹوانٹی ٹو ٹو بیٹس جاتی ہے تین سے چار بائٹ کی وہ ایک بائٹ ہے آٹ بیٹے ایک بائٹ ہوتا ہے یہ دو بائٹ ہے یہ تین سے چار بائٹ ہے یاد بندہ اسی طرح ان کی ڈیٹیل میں جانا پلیز آپ بیسک بات بڑی پلیر ہونی چاہیے کہ بھئی کریکٹر کو ہم کیسے سٹور کرتے ہیں بٹوں کے اندر یہ بڑا ویلیڈ سوال ہے کہ کسی کبیوٹر سائنس کے سنوانٹ سے پوچھا جائے کہ بھئی تم نے ایک خط لکھا ہے ورڈ کے اندر لیکن جب اس کو ہارڈ ڈس کے اندر فار اگر ہم پیج کھول کے دیکھ سکیں تو وہاں تو میں صرف 0.1 نظر آئے گا یہ کیا چکٹر ہے کیسے یہ اس کے لئے کہ وہ 0.1 کی فرم میں کیسے جا کے سٹور ہوتا ہے اگلی چیز نیومیرک ویلیڈیوز یہ کافی آسان لگنا چاہیے یہ تو کافی آسان لگنا چاہیے یہ مجھے امید ہے کہ بس آپ بتاتے رہو گے اور کام ہو جائے گا تو اگین question میرا وہ ہی ہے کہ how do we represent barric values in binary اگین میں کہتا ہوں کہ 411 روپے اور ہم ایسی 411 روپے جیسے ایکسل کو سوچنا شروع کر دو اگر یہاں پر سوچنا ہے ایکسل پر آپ نمبر لکھ کے کام کرتے ہو نا فارمولا زگاتے ہو چیزیں ایڈ کرتے ہو سوٹریک کرتے ہو تو ایڈ اینڈ اگر وہ بھی ساری بائنڈری ہے how is that بائنڈری بہو سمپل ہے آپ نے convert کیا آپ کو آتا ہے کہ آپ آپ نے ڈیسیمل نمبر سسٹم سے convert کیا ہے بائنڈری نمبر سسٹم میں یہاں پہ تو میں نے اوپر کہہ دیا بس کہ یہ 65 تھا اور 65 ہم نے بائنڈری لگ دی لیکن آپ کو ایکشلی یہ کام کرنا آتا ہے نا بائنڈری میں جانا آتا ہے یہ بس وہ نہیں بلا سسٹم اور کچھ نہیں ہے خاص بات تو اس کو تم پڑھوں گا ابھی نہیں کیا پڑھوں آج اس کو میں پڑھوں گا ابھی نہیں بس reading کر لینا یہ تم پہلے بات کر چکے ہیں نمبر کو کیسے represent کرتے ہو hard disk کے اندر RAM کے اندر in binary form in decimal to binary آپ conversion کرتے ہو image is کافی interesting ہے یہ آپ کو پتہ بھی ہوئے گا کہ کیسے تو images تسویریں کیمیرے سے اتارتے ہو سارا دن پھر وہ واتسائپ کرتے ہو مجھے ایک تسویر اتار دی ہے تم نے اپنے کیمیرے پر ایک image ہے اور اس کو تم پھر واتسائپ کرتے ہو اور میرے تک آ جاتی اور میں وہ تسویر کھول لگتا ہوں اور یہ ساری گیم zero one ہے اور 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 بائنری ہے تسویریں پرانے زمانے میں فیزیکل ہوتی تھی وہ جس میں ایک کیمرے میں ڈیل ڈلتی تھی اس کے اوپر وہ ایک کبھی دیکھو ہو ہے تو وہ ایک نیگیٹیو دیویلپ ہوتا تھا اس کے اوپر ایک لائٹ سے تسویر مار کے مطلب لائٹ مارتا تھا کیمرہ شائن کرتا تھا اس کے اوپر تسویر چھپ جاتی تھی پھر چھپیوی تسویر کو دیویلپ کرتے تھے لیکن اب تو پیورلی ڈیجیٹل ہے everything is zero one آو start کرو تو یہ سٹارٹ کرتا ہوں اس بات سے کہ ایمیجز آر میڈ آپ آف سمال ڈاٹ آل ٹھال پکسل اگر سو میگا پکسل کا کیمرہ لیتے ہو ایکشلی آپ یہ کہہ رہے ہو اگر اگر سو میگا پکسل کا امیج ہے مطلب یہ ہے کہ ایچ امیج کمپوز بنا ہے ہنڈرڈ میلین دوٹس ٹھیک ہے نوٹ ڈاٹ ہار تو امیج مطلب بس تمہارا امیج اس نکتوں میں سوچنا چھوٹ چھوٹ نکتوں سے بنا چھوٹ دوٹس سے بنا ہنڈرڈ میلین زیاری بات جتنے پکسل زیادہ ہوئیں گے اتنی قوالیٹی اس امیج بیتر بنا ہوتا ہے ایچ امیج اس کمپوز پکسل وہ ڈاٹ سوٹ ہوتے ہیں اچھا ایچ ڈاٹ کلر کلر ایچ ڈاٹ سٹور ہر ڈاٹ کلر آئی وہ سٹور کر ٹھیک ہے اب اس کلر میں بڑے فارمیٹ ہیں کلر 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 مال کلر 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 ٹیوب capacit x بrire چار کے پارٹے بہت آپ اور ٹیوب達 کے پڑے کو دیکھنے پڑے ہیں الڈیس کی پڑے کر سیلے ہیں ہے وہ بہت زیادہ ہے یار وہ سکسٹین ملین کے قریب ہے ہے وہ بہت زیادہ ہے 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 سکتے ہیں ہے شکریہ سکتے ہیں ہے ملین لہاً وہ بہت گرین کو لکھتے ہیں چھ بٹوں پہ اور بلو کو لکھتے ہیں پانچ بٹوں پہ یعنی ایک ڈاٹ کا کلر کونسپٹ یہ ہے کہ تھوڑا سا وہ ریڈ ہوئے گا تھوڑا سا وہ گرین ہوئے گا تھوڑا سا وہ بلو ہوئے گا اب کتنا ریڈ ہے اس کو نوٹ کر لو کتنا گرین اس کو نوٹ کر لو کتنا بلو اس کو نوٹ کر لو تو ہر ڈاٹ اس طریقے سے یہ ملی ساری انفرمیشن ہر ڈاٹ کی سٹور ہوتی ہے اب ایک ڈاٹ ٹولا بٹیں لے رہا ہے تو سو ملین ڈاٹس کتنی لاکھوں کڑوڑوں اور بٹیں لیں گے اور ایونچلی وہ ڈسک کے اوپر تمہارے ایمیج کا جو سائز ہوتا ہے جو فائل کا سائز ہوتا ہے وہ اس سے ڈیٹرمن ہوتا ہے کہ تم کتنی ڈیٹیل میں اس کو سٹور کر رہے ہو جب ایمیج کمپریشن بغارہ کرتے ہو جو ویب پہ بہت زیادہ ہوتی ہے کبھی ویب سائٹ بنائی ہوئے تو ایمیج کمپریشن بہت زیادہ کرتے ہو تو وہ سمپلی یہ ہوتا ہے کہ اس میں قولیٹی لوز ہو جاتی ہے تھوڑی لیکن وہ نمبر آف کلرز کامکار کرتا ہے اب یہ یہ پوری ایک سائنس ہے بہت بڑی ایمیج پروسیسنگ گرافک ڈیزائننگ گرافک ڈیزائننگ بہت گرافک رینڈرنگ یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے کہ اس کو کیسے منج کرتے ہو لیکن فیلحال ہم اس کو سمپل رکھیں گے کہ پکسل ہوتا ہے ڈوٹ اس پکسل کو ہم انکوڈ کرتے ہیں انکوڈ کرنے کا مطلب ہے کہ ہر پکسل کا کلر ہم ریکارڈ کرتے ہیں پہنے زمانے میں آسان تھا پکسل یا بلیک ہوتا تھا یا وائٹ ہوتا تھا ختم زیرو یا وان ختم لیکن اب ہمارے پاس کلرز ہیں ہم آرگیوی انکوڈنگ یوز کرتے ہیں ریڈ گریگ بلو اور اس کے علاوہ بھی یہ تو بلکو بیسک بات ہے اس کے علاوہ ہم اس پکسل کی برائٹنس سٹور کر رہے ہیں خرومینل سٹور کر رہے ہیں یہ بسیکلی کہانی میں ہے اس میں ٹائپس بھی ہونی چاہیے اس میں ٹائپس بھی بڑا ایک انگرسٹنگ ٹاپک ہے ایمیج فائلز کا بھی نوٹ کی ہوئے اس میں ٹائپس ہوتی ہے جیف ہوتی ہے جی پی جی ہوتی ہے ہر ڈیفرنٹ فارمائٹس ہوتے ہیں سب کی اپنی اپنی وہ ہے لوجک ہے کہ کون سا کیدھر یوز کرنا چاہیے اور کس میں کیا خاص بات ہے یہ ایک صفحے پہ ایمیج پروسیسی نہیں بڑنا پڑ سکتا ہے بس یہ جتنا لکھاو ہے جو جو چیزیں آپ کی کورس میں ہیں اتنا سنبھال لو اور اگر انٹرسٹ ہوئے تو پلیز ضرور اس کو گوگل پہ لے کے جاؤ ضرور لے کے جاؤ لیکن وہ خود کرو ہم اگر کلاس میں کرنا شروع ہوئے تو بس پھر وہ تو ہر ٹاپک جو ہے وہ ایک دریا بنتا جاتا ہے آپ پورا ایک سبجیکٹ پڑھتے ہو اس کے اوپر پنتالیس لیکچرز کا پورا کورس پڑھتے ہو اس کے اوپر چھٹے سمیسٹر میں جا کے پھر کیا نام ہے کپیوٹر گرافکس کپیوٹر گرافکس نام آدم اس کا تو مطلب بیری انٹرسنگ سبجیکٹ کہ کام کیسے کرتے ہو ساونڈ بھی کاری لو تاکہ میں اس حصے کو ختحان یہ بھی کاری لو تو یہ آخری ہے تو سبجہ زیادہ ہو گیا مجھے پتا ہے لیکن کاری لوگ لیکن یہ لارچٹ بالکل وہ ہے اس حصے میں نا پھر اگل دفع نئے ٹاپکس سٹارٹ کریں گے آڈیو ویڈیو ویڈیو نہیں ویڈیو جیدے ہی مشکل ہو جائے گی مشکل کیا ہو جائے گا انکوڈنگ ہے وہ لیئرز آف انکوڈنگ ہے بس وہ آر کیا ہے تو آڈیو how is this stored as zero one میں اس سے بھی آگے رہوں گا میں کہوں گا اس میں میں تم سے بات کر رہا ہوں اس پہ کپیٹر کے تھو تو کہیں نہ کہیں پہ درمیان میں zero one involved ہے اگر میں تم سے بات کر رہا ہوں تو after all آڈیو جو تم ریکارڈ کرتی ہو یا گانا جو تم سنتے ہو جو ہارڈ ڈس پہ پڑا ہوتا ہے جو سی ڈی پہ پڑا ہوتا ہے وہ ایونچولی zero one ہے ہم نے ابھی بات کیا کہ سی ڈی کے اوپر لیزر لائٹ سے وہ zero one لکھتا ہے سی ڈی دنیا میں بکی کیوں ہیں سی ڈی بکی اس لیے کہ اس پر گانے ہوتے تھے اس کا استعمال ہی ہے تھا تو آڈیو کیسے zero one ہے اس میں quantization کا عمل ہے basically sampling کا عمل ہے اس کی مدد سے یہ zero one بناتے ہیں یہ فیلحال جتنا کچھ ہم نے کیا اس میں سے یہ سب سے مشکل آڈیو ہی ہے اور ویڈیو اس سے بھی زیادہ دماغ بھانے والی جو ہے sound جو ہے وہ ایک continuous signal ہے یہ جو لائن لگی اس طرح کا continuous signal ہے again مجھے physically لوگ شوڑا سے چاہیے کہ sound is a continuous signal physically لوگ کو اس لیے یاد پڑا رہا ہوں گرونے کہیں نہ پڑا آئے گا کہ ایک چیز continuous اور ایک چیز discrete ہوتی ہے وہ جو ڈیفرنس آنا اس ڈیفرنس کی اب بات ہونے لگی ہے تو sound ایک continuous signal ہے real world کا signal ہے اس میں کوئی break نہیں ہے یہ اس طرح کی wave ہے آنا مطلب ڈیفرنس سیگنل ہے ہم یہ کرتے ہیں کہ take samples of this continuous signal at fixed intervals اس fixed intervals کو سیمپلنگ فیقونسی کرتے ہیں ایک فیورم ایک فیورم جس کے تو یہ ہوتا ہے کہ کتنی سیمپلنگ فیقونسی کرنی ہے خیر ہم اس continuous signal پہ samples لیتے ہیں samples کسی بھی fixed interval پہ ہوتے ہیں یہاں پہ نظر آرہا ہے 0.5 پہ پہ 1.5 پہ 2 پہ لی ہے پھر اچھا نہیں یہ کچھ اور لکھا آگا فر ایک 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 سیکنڈ بعد یہ sample پھر یہ پھر یہ پھر یہ پھر کا مطلب ہے کہ ہم اس continuous signal کو کسی بھی ایک جگہ پہ record کر رہے اب اس کی جو value آئے گی اس جو جو یہ value ہے for example 1.5 ہے اس کی value تھوڑی high ہے 2 ہے یہ نظر آرہا تھوڑی اچھی ہے پھر اس کی value کم ہے 1.5 ہے پھر اس کی value اچھی ہے 2 ہے یعنی samples لے کھر سمپل کو ایت سمپل is given is given a numeric value and eventually that numeric value is stored in form of physics وَلے بندے کو continuous اور discreet یعنی آنا چاہیے تو basically یہ یہ ہے کہ sound signal جو continuous تھا اس کی حصے بنا لکھتے ہیں sampling کر لکھتے ہیں اور ہر sample کی digital value record کر لکھتے ہیں بس اب اس کو by جی کی form میں record کر لکھتے ہیں اب کسی نبی چی کو لگنا چاہیے کہ یہ کیا ہوا کہ مطلب ہم نے یہ ویلیو ریکارڈ کر لی اور یہ ویلیو ریکارڈ کر لی تو درمیان میں یہ جو بندے نے سور لگایا تھا خوبصورت سا یہ کدھر گیا یہ گیا بھائی یہ انفرمیشن لوس ہو گئی دیجٹائیزیشن میں یہ انفرمیشن لوس ہو گئی تصویروں میں بھی یہ ہی ہے تصویروں میں جب آپ پرانے زمانے سے کیمرے سے تصویر اتھارتے تھے تو وہ سامنے والی جو تصویر نظر آ رہی ہوتی تھی اس کی پوری لائٹ سے پیچھے ایک چھوٹی سی تصویر بناتا تھا اس پر فلم کے اوپر ایک تصویر بناتا تھا اس میں غلطی کی خونجائش نہیں تھی وہ پورا ساری لائٹ اٹھا لیتا تھا آج کل آپ وہ پوری لائٹ میں اٹھاتے آپ اس کو ڈاٹ سمجھتے ہو اور ہڈ ڈاٹ کو الادہ الادہ اٹھاتے ہو تھوڑی سی سپیس میں سو سکتی ہے ہوسکتی ہے اسی طرح اس کی ڈیجٹائیزیشن میں 110% درمیان میں سو سکتی ہے اب آپ کو اس کے سیمپل چھوٹے کردو یہاں پہ صرف دو سیمپل لیلو فر اگزمپل یہاں پہ دو ہزار سیمپل لیلو اس جگہ پہ تو آنسر اس کا یہ ہی ہے کہ وہ ٹیکنکلی سپیکنگ کونٹینیو سیگنل کو آپ کبھی بھی 100% ایکوڈیٹلی سٹوڑ نہیں کر سکتے ڈیجٹلی کیونکہ درمیان میں کچھ سپیس ہوئے گی جو میس ہو جائے گی لیکن بھارہل وہ اتنا زیادہ سیمپلنگ کر دیتے ہیں کہ مطلب انسانی آنکھ کو اور انسانی کان کو پتا نہیں چلتا کان کو اس آڈیو کا پتا نہیں چلتا اور آنکھ کو اس ویڈیو کا پتا نہیں چلتا جو سیمپل ہوئی ہوتی ہے لیکن اگر آپ بہت سلو کمپیوٹر کے اوپر چلا ہو تو آپ کو بقاعدہ وہ افیکٹ فیل ہوتا ہے کہ یہ اس طریقے سے ہوئی ہوتی ہے تو سیمپلنگ انٹرولز کی سمجھ ہونی چاہیے یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں ابھی سمپلنگ انٹرولز کی سوال کرتا ہوں مجھے سوچ کے بتائیں شوڈ سمپلنگ انٹرولز کی شورٹ اور لانگ اس میں کیا فائدہ اور نقصان ہوئے گا اگر شورٹ رکھیں گے تو کیا ہوئے گا لانگ رکھیں گے تو کیا ہوئے گا موضوع موضوع چلو یہ اب اگر سوچ کے آنا میں واقعی دوچھوں گا کہ مطلب اگر وہ آپ سیمپلین یہ چوئیس ہوتی ہے نا کہ سیمپلین ایٹرول شورٹ کر لو یا لانگ کر لو تو اس سے فرق پڑھتا ہے بڑا دریکٹ فرق پڑھتا ہے اور اس کو آپ کھل کے گوگل بھی کر لو چاہے کوئی مسئلہ نہیں یہ آپ کوئیسچن گوگل کرو آپ اس کا آپ کو سوچو میں یہاں تک اس لیے پہنچنا چاہ رہا تھا کہ یہ نیکسٹ یاری چینے رہے جاتی ہیں کچھ اس کو پلیس پڑھ لیا کرو اب میڈی میں میں بلکل بات نہیں کر سکا یہ میوزیکل انٹرفیس ہے یہ تھوڑا سی ڈیفرنٹ طریقے سے چلتا ہے آپ نے صرف کتاب پڑھنے کے کہا جا کے اور تو کچھ نہیں کرنا اس کا وہ چیزیں لکھتے جانا ہے وہ کرتے جانا ہے نیکسٹ ٹائم اس سے چلیں گے بائنری سے بائنری ایڈیشن گل آ رہا ہے ٹھیک ہے بندے کو بتا ہے کہ نیو کس ٹاپک تک مہنچا ہے آپ کا وہ لیکٹریس کے ڈیور میں بایرے موسیقی